السلام علیکم نومنکلیچر اف الکین الکین اور الکین ہم نے پڑھ لیا ہے پیشے رولز کس طرح نام دی جاتا ہے ابھی تک جو ہم نے کام کیا تھا کہ ایک فارمولا ہے فارمولے کا نام دیتے تھے آج جو چیز ہم نے کرنی ہے کہ ایک نام ہے نام سے فارمولا بنانا ہے نام سے فارمولا بنائیں گے یہ کام تھوڑا سا ایزی ہے اس میں نے گلتی کے مینیمم چانسز ہوتے ہیں بہت کم چانسز ہیں کہ یہاں پہ آپ کی گلتی ہو ہاں فارمولا سے نام دیتے ہیں بہت کافی سارے رولز رکھتے ہیں اس میں کوئی رول نہیں ہے آپ نے صرف فارمولا چک کرنا ہے نیم چک کریں گے نیم سے آپ داریکلی فارمولا دے دیکھو چک کرنا کس طرح ہم کام کرتے ہیں سب سے پہلی بات جو آپ نے گھر کرنی ہوتی ہے اس سائیڈ سے اس سائیڈ کی طرف آتے ہیں اس سائیڈ سے دیکھو ای این ای آ رہا ہے ای این ای این ای کا مطلب کہا ہے کس پر بانڈ کون سا ہے ڈبل ہے کس پر بانڈ کون سا ہے ڈبل ہے پینٹ پینٹ کا مطلب ہوتا ہے مطلب ہمارے پاس تجل ہوگی نا اس میں پانچ کار بن ہے کتنے کار بن ہے پانچ اور ڈبل بانڈ کی پوزیشن کہاں بھی یہ باری چیز بتا رہی ہے position of ڈبل بانڈ یہ کیا بتا رہا ہے position of ڈبل بانڈ کی پوزیشن پر آ رہا ہے اس کے بعد میتھائیل گروپ یہ ہمارے پاس آگے سبسیٹیوٹ ہمارے پاس میتھائیل گروپ لگا ہوا اور کتنی دفعہ لگا ہوا ہے چار دفعہ کس کس پوزیشن پہ دوسرے کاربن پہ تیسرے پہ چوتھے پہ اور دوبارہ پھر چوتھے کاربن پہ یہ ہمارے پاس گروپ لگے ہوئے چلی سٹارٹ کرتے ہیں نام دینے سب سے پہلے کام کیا کرنا تھا یہاں سے کتنے کاربن ہے آپ نے total carbon ڈرہ کر لے جیتے ہیں کتنے کاربن ہے ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ کاربن ڈرہ کر لیے اٹھ رہ کرنے کا تکر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کاربن کو چھوڑ گیا یہاں پہ اتنی جگہ چھوڑ دیں ہوتی کہ یہاں پہ ہائیڈروجن لکھ سکو یہاں پہ ہائیڈروجن لکھ سکو یہاں پہ ہائیڈروجن لکھ سکو کہ ہمیں پتہ نہیں کس پوزیشن پہ کس پوزیشن پہ ڈبل پونڈ ہے دوسرے کاربن پہ یہ پہلا کاربن یہ دوسرا کاربن مطلب یہاں پہ ڈبل پونڈ آئے گا یہاں پہ کون سا پونڈ آئے گا ڈبل پونڈ اتنا کام میرے پاس کلیر ہو گیا ہے اب اس کے بعد دوسری پہ تیسری پہ چوتھی پہ دوبارہ پھر چوتھی پہ چار دفعہ میتھائی گروپ لگے ہوئے چلو جی اسی کمپونڈ کے دور چار دفعہ کہاں پہ پہ آپ کی اپنی مرضی مرضی جی اس کے پاس کایا ہوライ برمینپ 김�عب ربہ تیسری پہ کاربن پہ یعنی کہ اس کو کاربن مرضی جو آپ کی اپنی مرضی ہے نمبرنگ Jennest تاکہ ملزی نمبرنگ دے دو 1 2 335 یہاں پہ آجائے گا اس کے پاس کس پہ چوتھی پی چوتھی دفعہ لگ machst ہوئے ایک نیچے لگا دوں ایک اوفر لگا دوں مرضی قام گاری ہم نے سارا کام کر دی یا آپ Schw Audi تیسری پہ اس کاربن پہ یعنی اس کو کاربن نیم دینے تو آپ کی اپنی مرضی نمبرنگ دے دو وان ٹو تری فور فائف یہاں پہ آ جائے گا اس کے پاس کس پہ جی چوتھے پہ چوتھے پہ دو دفعہ لگا ہوگا ہے ایک نیچے لگا دو ایک اوپر لگا دو اور لاس میں ہمارے پاس یہ وجہ ہے لیکن ہم نے سارا کام کر دیا اب لاس میں ہمارے پاس ہائیڈروجین بیلنس کرنا ہے þیقائی کتھ کرنے کا طریقہ رہا باتا ہوگا فاطہ ہوغی کہ ایک سے میکسیمنھ 4 برمناتا ہے 4 Calendar پست گهاہ ہمارے پاس جمعیز یہ پورے ہوگئی اب اس car градوں کے چار دیکھو کہ ایک اور ایک یہ چار مان پور ہے ایک Trackalie چار منٹ کی vipeные چار مان eitherو اور یہاں بھی ہمیں لگانا پڑے گا یہ ایک کاری جی یہ ہمارے پاس اس کمپاؤنڈ کے نیم سے فارول اپنا رہی ہے اس کے بعد آجو یہاں پہ اس میں اور کرو گے نا سب سے لاسٹ میں این کا مطلب کیا ہے بانڈ ہوگی ہیں ڈبل یہاں پہ کون سا بانڈ ہے ڈبل اس کے پیچھے جاک کرو کیا لکھا ہے ڈائی ڈائی کا مطلب کیا ہے کہ ڈبل بانڈ دو دفع ہے ڈبل بانڈ کیا ہے دو دفع ہے اور پیچھے لکھا ہے ہپٹا کیا لکھا ہے ہپٹا ہپٹا کا مطلب کیا ہوتا ہے سات کاربن ہے تو آپ یہاں پہ پہلے سات کاربن ڈرا کرو ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات کاربن ڈرا کر لی ہے اس کے پاس ذرا گھور کرو گے نا ڈبل بانڈ کہاں کہاں پہ دوسری پوزیشن پہ اور پانچ بھی پہ بیشا کاربن کے نمبریں پر 1 2 3 4 5 6 & 7 دوسری پوزیشن کہاں پہ یہ پڑی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس دوسری پوزیشن آگی اس کے پاس پانچ بھی پوزیشن یہ پڑی ہے باقی آپ نے ہارڈوجن اس کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ سبسیٹیور لگا ہی نہیں ہے تو باقی کیا کام کرنا ہے ہارڈوجن پورے کرنے ہارڈوجن پورے کرنے آتے ہیں آپ کو سہی ہے سنگل بانڈ لگا ہے اس کے ساتھ تین ہارڈوجن لگا تین بانڈ بنے ہوئے دو یہ ایک یہ یہاں پہ ایک ہارڈوجن آئے گا یہاں پہ چک کرو ہے ہمارے پاس یہاں پہ بھی ایک ہارڈوجن لگا لیں پڑیں گے تو یہ تھا ہمارے پاس کمپاؤنڈ کا فارمولا کیا کہ جی ڈام پڑھا ہے نام سے ہم نے فارمولا بنانا ہے یہ زیادہ ایزی ہے سہیے نیمنگ دینے یعنی کہ اگر نیم دیا اسے فارمولا بنانا ہونا بڑا آسان ہے ہاں اگر فارمولے سے نیم دینا ہو تھوڑا سا مشکل مانا جاتا ہے تھوڑا سا مشکل ہے مشکل بھی نہیں ہے اب یہاں پہ گور کرو یہاں پہ گور کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لہاس میں کیا آیا ہوا ہے ان کا مطلب کیا ہے بانڈ ہے جی ڈبل بانڈ کون سا ہے ڈبل ہیگز ہیگز کا مطلب کیا جی چھے کاربن ایٹم ہو گئے اور ڈبل موجود کس پوزیشن پہ ہے دوسری پوزیشن سب سے پہلے کام ہے جی چھے کاربن ایٹم ڈراغ ایک دو تین چار پانچ اور چھے نمبریں دے تو بیشا کو پر ڈبل بانڈ موجود ہے یہاں پہ کون سا موجود ہے ڈبل بانڈ موجود ہے ڈبل اس کے بعد چھتھی پوزیشن پہ اور پانچوی پوزیشن پہ میتھائل گروپ لگے ہوئے چھتھی پوزیشن یہ پڑی ہوئے یہاں پہ ایک بیسا ہے لگاو اور پانچوی پوزیشن یہ نے ایک ایک میتھائل گروپ لگا دیا لگا دیا ایک ایک میتھائل گروپ لگا دیا اب اس کے بعد نا آپ یہاں پہ بور کرو تو بس کلیر ہو گیا سارا کچھ باقی کیا کرنے ہیڈروجن پورے کرنے صحیح ہے دوسرے نمبر پہ ڈبل بونڈ چوتھ اور پانچے پوسیشن پہ میتھائل گروپ لگانے لگا دیئے ہیڈروجن بونڈ پورے سوری ہیڈروجن ایٹم پورے کرو تین آ جائے گے ایک آئے گا یہاں پہ بھی ایک آئے گا یہاں پہ بھی ایک آئے گا یہاں پہ بھی ایک اور یہاں پہ تین صحیح ہے مرمز کمپاؤنڈ کا فارملا بن گیا صحیح ہے اب اس کے بعد آجو یہاں پہ یہاں پہ تھوڑا سا چینجنگ آ رہی ہے لیکن لازمی کیا آ رہا ہے آئین آئین کا مطلب کیا ہے اس میں ایک یا دو ٹرپل بونڈ ہو گئی یعنی کہ ٹرپل بونڈ مطلب اس کا پینٹ پانچ کاربن ہے ٹرپل بونڈ موجود کہا پہ جی ڈبل پوزیشن پہ چلو پہلے یہ کام کرو پانچ کاربن ہے ایک دو تین چار پانچ کاربن ہے اب ٹرپل بونڈ اوپر نمبرنگ دے دو نمبرنگ دینے سے کام تھوڑا سا سان ہو جاتا ہے 1 2 3 4 5 ٹرپل بونڈ کام موجود ہے تیسری پوزیشن پہ دوسری پہ دوسرا کاربن یہ پڑا با ہے یہاں پہ آپ لگا دو ٹرپل بونڈ یہاں پہ کون سا بونڈ آ جائے گا ٹرپل بونڈ آ جائے گا اب اس کے بعد دوسری پوزیشن پہ موجود ہے میتھائل گروپ کیا ہے میتھائل گروپ اور یہ آپ کی بک کی ایکزیمپل ہے یہ آپ کی بک کی ایکزیمپل ہے اگر میں بیسیک نہیں ہونے یہ ایکزیمپل غلط ہے جس ایکزیمپل اس رونڈ کیوں اگر آپ یہاں پہ میتھائل لگاؤ گے یہ لگا دی ہے بہنڈ کتنے بنگے اس کاربنگے پانچ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں ہے ہم کیا کریں گے فارمولا کو تھوڑا سچینٹ کر لیتے ہیں اور یہ فارمولا کبھی بھی نہیں ہوگا یاد رکھیے یہ فارمولا اگلت روم ہے یہاں آپ کیا کرو یہ زیادہ اچھا ہے آپ فور میتھائل لگا لو فور پہ لگا دو میتھائل فور پہ کیا لگا دو میتھائل لگا دو تو اس کے بعد ہمارے پاس چیک کرو گے نیمینگ پوری ہوگی ہے میتھائل بھی لگا دیا ہے دو پہ ٹرپل مونٹ بھی لگا دیا ہے باقی کر رہے ہیں ہیڈرزیں پورے کرو چھوڑی آگیا چار مونٹ پورے چار مونٹ پورے اس کے تین ہیں ایک ہیڈرزیں لگاؤ اور یہاں پہ چیز تین ہیڈرزیں لگاؤ یہ ہمارے پاس کمپاؤنٹ کا نیم آگیا اور جب پہلے میں نے لکھا تھا بچہ شاید مجھ سے لکھنے میں غلطی ہوگی ہو کہ وہاں پہ فور ہی ہو میں نے ٹو لکھ دیا ہو لیکن وہ والا نیم نہیں بنتا تھا کیوں نہیں بنتا تھا آپ نے جب فارمنٹ راہ کر رہے آپ نے یہ چیز دھیان میں رکھنی ہوتی ہے پانچ مونٹ تو بن نہیں سکتے کاربن ایٹم کے پانچ مونٹ کاربن ایٹم کے بن نہیں نہیں سکتے اب اس کے بعد آجو اس کے اوپر یہاں پہ اور کرو سب سے پہلی بات این این کا مطلب کیا ہے ڈبل مونٹ کیا ہے ڈبل مونٹ ڈائی مید مطلب ڈبل مونٹ کتن دفع ہے دو دفع ہے پینٹا مطلب پانچ کاربن ایٹم ہے کتنے کاربن ایٹم ہے پانچ کاربن ایٹم ہے وان فور وان فور کا مطلب ہے جو ڈبل مونٹ موجود ہے وہ پہلی پوزیشن پہ ہے اور چوتھی پوزیشن پہ ہے اور ہی تھا سب سے جی مجھ سے ہی غلطی ہوئی یہ لکھنے میں یہاں پہ فور ہی تھا فور میتھائیل ٹو پینٹائل صحیح ہے تو یہ وانا نیم ہے تو یہاں پہ ہم اس کا نام دے رہے ہیں این کا مطلب ہے جی ڈبل مونٹ ڈائی مین دو دفعہ ڈبل مونٹ آئے جی پینٹ پانچ کاربن ہے سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو غور کرنا تھا کتنے کاربن ہے سب سے پہلے کامے جی کاربن ڈراغ آگا باقی بات ہے بات کی ہے کاربن ڈراغ انہیں لگاؤ کدھر ہے پانچ ایک دو تین چار and then پائی پانچ کاربن ڈراغ آگا لیے اب اس کے بعد پہلے پہ اور چوتھے پہ ون ٹو ٹو پور پائی پہلے پہ ڈبل بونڈ ہے اور چوتھے پہ ڈبل بونڈ ہے تری منٹ لگا لیے پہلے پہ اور چوتھے پہ ڈبل بونڈ لگا لیے اب اس کے بعد تین پہ تیزری پوزیشن کونسی ہے یہ والی یہاں پہ n پروپائیل لگا ہوا ہے n پروپائیل یاد رکھیں گے جس میں تیر کاربن ایٹم ہو ch2 ch2 ch3 پروپین سے بنتا ہے میں نے کہا جب پروپین میں سے ایک ہیڈروجن نکال دیتے ہیں آخری کاربن ایٹم میں سے تو ہمارے پاس بن جاتا ہے n پروپائیل اور یہ والی چیز سبسٹیٹوڈ گیا ہے ہمارے پاس n پروپائیل لو یہ ہم نے n پروپائیل پر کہا رہی ہے ڈبل بونڈ لگا لیے پا یہ ہے جی کمپاؤنڈ کا پروپائیل لگا اب یہاں پہ آ جاؤں اب یہ والا تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ غور کی جیگہ آئین مطلب کیا ہے ٹرپل بونڈ ہے آئین کا مطلب کیا ہے ٹرپل بونڈ ہے کس پوزیشن پہ ہے تیسرے کاربن نمبر پہ این مطلب ڈبل بونڈ ہے کس پوزیشن پہ ہے پہلی پوزیشن پہ اور بیوٹ مین چار کاربن ہے سب سے پہلے کاربن رہا کرو ایک دو تین چار چار کاربن رہا کر لیے پھر آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ نمبریں دے دوں وان ٹو ٹری اور پہلی اس سائیڈ سے سٹارٹ تیسرے نمبر پہ ٹریپل بونڈ ہے تیسرے نمبر پہ ٹریپل بونڈ ہے اس کے بعد پہلے نمبر پہ ڈبل بونڈ ہے پہلے نمبر پہ ڈبل بونڈ ہے باقی کیا کرلیں ہیڈرزیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہیڈرزیں پہلے کرو یہاں پہ ایچ ٹو آ جائے گا یہاں پہ ایچ آ جائے گا اور یہاں پہ بھی ایچ آ جائے گا یہ ہیڈرزیں پورے ہوگے اب آج جو لاس والے میں لاس والے میں گوھر کرو گے تو آپ کو یہاں پہ اے این ای ملا ہے اے این ای کا مطلب کیا جی بونڈ ہوگا یہاں پہ سارے کے ساری سنگل ہے مطلب ہم نے جنہوں سے جسے بھی کی کسی میں ڈبل آ رہا ہے کسی میں ڈبل بونڈ آ رہا ہے لیکن یہاں سارے پتہ جائے گیا اس کمپاونڈ کے فارمولے میں سارے کے سارے پونڈ ہی سنگل ہوں گے سارے کے سارے پونڈ سنگل ہوں گے تو چلو سٹارٹ کرتے اس کا نام دینا ہیپٹ ہیپٹ کا مطلب کیا ہے سات کارمن پہ سات کارمن لیکھو ایک دو تین چال پانچ چھے اور دن یہاں پہ آؤ تیسرے پہ پہلے numbering 1,2,3,4,5,6,7 اگر numbering بغیر دیئے آپ نے دیکھتے تو پھر بھی صحیح ہے وہ آپ کا اپنا ہے numbering دے گئے یہ ہوگا کہ آپ کے غلطی کے چانسز مینیموم ہو آپ کو پتہ ہوگا یہ پرانک آرومہ نمبر ہے اور میں نے یہاں پہ نام دینا یہاں پہ سبسیدو لگا رہا ہے تو یہاں پہ دیکھو تیسرے پہ اور چوتھے پہ کیا لگا ہوئے دو میتھائل گروپ لگے ہوئے تیسرے پہ یہ پڑا ہوئے یہاں پہ لگا ہوئے ایک میتھائل گروپ اور اس کے ساتھ ساتھ والے میں چوتھے پہ اور چوتھے پہ ہی ایک ایتھائل گروپ لگا ہوئا مطلب یہی پہ ہی ہمارے پاس ایک ایتھائل گروپ بھی لگا ہوئے یہ کیا ہوتا ہے CH2 CH3 اور اس کے علاوہ باقی ہائیڈروجن پورے کرو ہر دن یہاں پہ آئیں گے یہ تین یہاں پہ آئیں گے دو یہاں پہ بھی یہاں پہ ایک آئے گا یہاں پورے ہیں یہاں پہ دو یہاں پہ بھی دو آئیں گے اور یہاں پہ تین آئیں گے یہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ کا فارمولا بن گئے صحیح ہے مطلب یہاں پہ غور کرو گے نا نام دینے تھوڑا سے مشکل ہیں نام سے فارمولا بنانا تھوڑا سا آسان ہے کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلی جو چیز آپ کی غور واری ہوتی ہے میں آگر صحیح طریقہ کارکم بتاؤں گی وہ یہ ور چیز سب سے پہلے جو چیز غور کرنا وہ اس پہ ہے اس کو ڈرا کر لیا باقی بیشاک آپ آگے پیچھے بھی کر کے لیکن آپ کی ساری کی ساری چیزیں اس کمپاؤنڈ کے طرح ہونی چاہیے تو کوشش کرو اس طرح پیچھے کی طرف آؤ اس سے آپ بھی کوئی چیز سکپ نہیں ہوگی مطلب آپ یہاں سے اس سائٹ پہ بھی چلے جاؤ گے کوئی سکپ نہیں ہوگی لیکن یہاں سے اس سائٹ سے پیچھے کی طرف آؤگے آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوگا مطلب دوسری پر ڈبل لگاؤ پھر اس پہ آؤ یہ ایسا ایسا پیچھے کی طرف آنا ہے پھر آپ کے پاس جو کمپاؤنڈ کا فارملا آئے گا وہ بلکل پرفیکٹ ہوگا یہ غلطی کے منیوم چانسز ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے ایکسرسائز کے سارے کے سارے کوششن سے یاد رکھئے گا یہ سارے کے سارے کوششن جو ہیں یہ آپ کے ایکسرسائز کے اندر موجود ہیں تو باقی جو کوششن جو آسان سان سے میں نے کوشش کیا جو لنسی لنسی ہے وہ سارے کروا دیں جس میں مشکل مشکل چیزیں باقی کچھ ہیں صحیح جس طرح کچھ نا کومن نیم بھی ہے مسلم مینے پیچھ پڑھایا نیو پینٹین اور آپ کو پتا ہے نیو پینٹین کا کیا ہوتا ہے پین پینٹین اور نیو پینٹین آپ کو پتا ہے کس طرح ہوتا ہے نیو پینٹین ہوگی جی آپ کے سی اس سائیڑ میں ایک CH3 لگاؤگا ایک CH3 اس سائیڑ میں لگاؤگا ایک CH3 یہاں پہ لگاؤگا اور یہ آپ نے آئیسو پر پڑھی ہوئی یہ چپٹر نمبر 7 کے اندر یہ نیو پینٹین کا فارمولا ہے یہ کس کا فارمولا ہے نیو پینٹین یہ ہی مارے پاس آج کے لیکن شکریہ